موسیقی 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 ہمیں کوئی اطراز نہیں چھٹیاں گورنمنٹ کینسل کر دیں بات یہ ہے کہ وہ تو جب گرمی بڑھتی ہے اور بیوروکریٹس کے بچے جو ہیں وہ سکولوں میں نہیں رہ سکتے تو ان کی اپنی ذاتی مجبوری ہوتی ہے جس کے پیش نظر وہ چھٹیاں کرتے ہیں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری طرف سے آج کینسل کر دیں اچھا آپ تیار ہیں پڑھانے کے لیے پورا پورا سال جو ہیں باون افتے پورے کا پورا پڑھائیں کہ کوئی آپ کو چھٹیاں نہیں چاہیے ہمیں کوئی اپجیکشن نہیں ہے چھٹیاں آپ نہیں کنسل کر دیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن تنہائیں جو ہیں وہ کام ہیں تنہائیں اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ استاد جو ہے اس کو اپنے بچوں کی روزی کی خطر کوئی دوسرا بزنس نہ کرنا پڑے اس کی تمام ترتوانائیاں بچوں کی تدریس پر صرف ہوں اور اس کے ریزلٹ میں بچے جو ہیں تیار ہو سکیں اور ہمارا ملک جو ہے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو خواب یہی ہے جی انشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے ڈاکٹر بشیر احمد صاحب آپ بات کریں اب اتجاج کی آج آپ سڑکوں پر بھی آگے اور آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے برابر جو ہے پیسکیل ہونا چاہیے فارمیسٹ کا کیونکہ جیسے ابھی فرکان صاحب بھی بالکل اس کو واضح کر رہے تھے کہ الہدہ الہدہ ٹھیک ہے تھوڑا سا فرق آگئے لیکن پڑھائی آپ کی کام نہیں ہے ان سے تو اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا کیا حکمت عملی آپ کی اس وقت دیکھیں جی نظیم صاحب ہم پورا من اپنا اتجاج جاری رکھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی کمیونٹی کے پاس جائیں گے جنوباری میٹنگ کریں گے ہماری پی پی اے کی ایگزیکٹیو کاؤنسل کا ہوگا سینٹر اور پنجاب کا ہوگا پھر دوسرے صوبوں سے ہم ان کو انوائیڈ کر لیں گے جو پھر لاعامل وہ سب کی مرضی سے ہوگا اس پر ہم امامل پروفیسر جوے نظیم صاحب ہے میرے ساتھ ایڈوکیشن ایڈنسٹری سے ان کی بات سنتے ہیں اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم جی نظیم صاحب بہت خوب آپ یہ پروگرام کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بات کرنی تھی کہ فارمسٹ اور ایم بی بی ایس آپ سے کل ہی پروفیشن کے ہیں تو ان کو بینیفٹ ملنا چاہیے لیکن ایک ٹیکنیکل سی بات میں چاہوں گا کہ جو ایم بی بی ایس ہوتا ہے بیچلر ہوتا ہے میڈیسن کا تو اس کو ہم ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں اچھا فیزیشن ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر تو نہیں کہنا چاہیے ہیں فیزیشن کہنا چاہیے ہیں کرنے کے بعد ڈاکٹر بنتے ہیں صحیح 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 ٹیکنیکل بات رہے ہیں سرسلہ اسپیڈل میں انسٹیوٹ ہے وہاں گریجیوشن کراتے ہیں پوسیجن کراتے ہیں پھر اوکرادیا فارس کیا یہ بارس کر کے آتے ہیں یہ غلط العام نہیں ہے میں تو اس کا ایکسپارٹ نہیں ہوں مہرین سے اس کی بلکل رائے لے لیں کہ ترخواہیں بڑھنی چاہیے ہیں آپ کے خیال میں ترخواہیں بڑھنی چاہیے ہیں ہٹتال کے بغیر بڑھنی چاہیے ہیں ہٹتال کے بغیر بہت شکریہ جوہے نظیم صاحب تھے جناب وہ تو بات میں کریں گے ان کو فزیشن کہنا چاہیے ڈاکٹرز کو بات ہو رہی تھی آپ کی اہمیت کے حوالے سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا فرقان صاحب معذرت کے ساتھ بی فارمیسی جو کرتے ہیں یہ فارم ڈی تو اب کہلانے لگے بی فارمیسی کی اہمیت ڈاکٹرز کے مقابل میں اتنی سمجھی جاتی تھی کہ ہم کوئی میڈیکل سٹور کھولنا چاہ رہے ہیں تو وہ بی فارمیسی جس میں کیوئے وہ کھول سکتا ہے اسی قسم کا تاثر تھا دیکھیں اب پرانی چیز کو اگر لے کے بیٹھیں گے obviously time کے ساتھ چیز میں improvement آتی ہے اور بی فارمیسی والے بھی کسی سے کوئی کم نہیں تھے وہ بھی professional degree تھی چار سالہ course تھا لیکن اس کو مطلب کہ جدید تقاضوں سے ہمہہم کرنے کے لیے اس کو upgrade کیا گیا which is now called as doctor of pharmacy جیسے فارم ڈی کہا جاتا ہے دیکھیں جب ہم profession کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا professionals are professional اگر آپ team کی بات کرتے ہیں جیسے پاکستانی team کو یہ ہو گیا اگر وہ unfit ہوتے ہیں تو they are being paid for their professional player being player صحیح ہے team تو پوری سب سے مل کر ہی بنتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں professionals میں نہ تو بچارگی کا کوئی انصر ہوتا ہے اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم ہے تو یہ زیادہ ہے nurses کو کتنا آپ لوگ اس society نے let down کیا لیکن they are also health care professional part of the health care professional team صحیح اس لئے اس میں کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے ہر کسی کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے دیکھیں obviously اس ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں اگر یہ حکمران اپنی عیاشیاں ختم کر دیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے تو بارہ بارہ بجے تک سرکاری دفتروں میں لوگ کوئی نہیں گھستا ایک بجے لنچ پہ چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی نہیں آتا سرکاری بلازین کی بہت بات میں کریں کہ ڈکٹر اشیران ازامی میرسل لائن پر موجود ہیں پی ایم اے پنجاب کے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں جناب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کی دعائیں سے بلکل اللہ کا ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹروں کی تنخواہوں کے حوالے سے فاقی حکومت کی طرف سے ایک اعلان سامنے آ گیا پھر صبائی حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنی بھی ہے پی ایم اے کا بھی مطالبہ تھا حضور یہ فارماسیسٹ جو ہمارے دوست ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے کس طرح دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں نجم میرا ذاتی طور پر اور as for as the پاکستان medical association is concerned ہم certainly کہ جتے بھی وہ زندگی گزار سکیں اس کے اوپر کوئی second opinion یا کسی قسم کی قرائے نہیں ہو سکتی اب اس قسم کی بات کرنا کہ مجھے فلان کے برابر کہہ دو وزیرعالہ صاحب نے ایک فرما دیا تھا سپاہی کو کہ ہم نے ڈاکٹر سے زیادہ تنخواہ کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے comparison میں نہیں پڑھنا چاہیے کسی کو بھی اپنے لئے ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لئے جدوجہد کرے لئے اپنے لئے جو بھی حقوق مانگنا چاہتا ہے وہ مانگیں لیکن تو میں کا target کے جی ڈاکٹر نے چوکے ان لینے آتے لہٰذا انہوں ریفرنس بنا کے حاصل کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بہت زیادہ درست بات نہیں آپ اس کی favor نہیں کرتے وفاقی حقومت نے جس طرح ان کو grade 9 میں ڈاکٹرز کو رکھا ہے اور پیرامیڈس کے ساتھ رکھ رہے ہیں grade 7 میں ان کو تو یہ کہتے ہیں ہمیں grade 9 میں ہی رکھا جائے آپ اس کی favor نہیں کرتے میں اس کی favor یا مخالفت کی بات نہیں کرتا میں ایک simple ایک principle کی بات کر رہا ہوں کہ جو جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں after FSC 6 سال کے لیے وہ کام کرتے ہیں 6 سال کے بعد جو کہ ابھی PMBC کرنے جاری ہے کہ ان کو کچھ 7 سال کے لیے کہ the house job is going to be for 2 years اگر ایس طرح ہے اور ہی سٹینٹ اس کے ساتھ maintain کرتے ہیں تو why not ان کو ملنی چاہیے اگر ان کو یہی والا طریقے کار اس کے ساتھ آتا ہے تو لیکن اگر وہ اس کے اندر ان کی studies کے hours کام آتے ہیں ان کی جو بھی ضروریاتیں زندگی کے حوالے سے یا ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو خرچ اخراجہ رہا ہے اگر کام آتا تو I feel کہ اس کے مطابق اس کا ہونا چاہیے اور ہمیں as asoc open اور particularly as dr. اشرف نظمی ظاہر ہے کہ مجھے نہ تو کوئی حق حاصل ہے اور نہ ہی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں نہیں نہیں آپ ذاتی طور پر تو بڑے kind انسان ہیں بڑے مہربان انسان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تنخواہیں جو ہیں جس کی بھی جتنی تنخواہ ہو کم ہے اس کو ملنا چاہیے حکومت کی طرح سے بہتر موضع ملنا چاہیے صحیح 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 بہت شکریہ لیکن آپ کا بطور صدر پی ایم میں آپ کا بھی یہ بھی کہنا ہے کہ ہر کسی کو جتنا اس نے پڑھا ہوا ہے جتنا پی ایم میں میڈیکل کالوجز میں جتنا پڑھ کے آتے ہیں ایم بی بی ایس کر کے آتے ہیں لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے میں زیادہ کچھ لفظ استعمال کرنے سے اجتناب کر رہا ہوں جو لفظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن فارماسیس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹرز کے ایکول ہی رکھا جائے پی ایم میں اسے ایگری نہیں کر رہی وہ تھوڑا سا فرق کر رہے ہیں ان کی بات بڑی موتاعت تھی بڑی موتاعت تھی نظامی صاحب بہت موتاعت بولتے ہیں لیکن ان کی بات کا مطلب آپ نے سمجھ دیا ہوگا میں بلکل ان کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن میرا یہاں موقف یہ ہے کہ سیونٹین یئرز ہماری ٹیچنگ ہے اور سیونٹین یئرز ہی ان کی ٹیچنگ ہے ایف ایس ای کے بعد ان کے ایڈمیشن لیتا ہے چلی اس پر میں ڈیٹیل میں جواب لیتا ہوں وہ نے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اس کے بعد یہی سے بات کو شروع کرتے ہیں موسیقی